دوستوں پرمیشور کے ساتھ ہمارا سمبند ہمارے پرارتھنا کے جیون کے دوارہ سے پرکٹ ہوتا ہے کہ ہم پرمیشور سے کتنا پریم کرتے ہیں اور کتنا ہم اس پر نر بھر کرتے ہیں دانیل ایک ایسا منوشی تھا جو پرتی دن پرمیشور کے ساتھ سمبند میں رہتا تھا اور تین بار پرارتھنا کے لیے جایا کرتا تھا پرمیشور کا وچن ہمیں اس بات کو بھی پرگٹ کرتا ہے کہ کیسے دانیل کی پرارتھنا کو پرمیشور نے ایک لائن میں سنا اور اس کا اتر پرمیشور نے دانیل کو دیا دوستوں اس بہت بڑی گھٹنا کا انش جب ہم بائبل میں پڑھتے ہیں تو اس میں بہت سے بھید ہیں جو وچن پرگٹ کرتا ہے کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کس کارن سے دانیل کی پرارتھنا سنی گئی اور کیوں پرمیشور نے ان باتوں کو دانیل پر پرگٹ کیا آئیے دوستوں جاننے کے لیے میرے ساتھ اس ادھیان میں شامل ہو جائیے پریمتروں آپ سبھی کو پریم بھرا نمسکار ہمارے ستھ وچن بائبل ادھیان کاریکرم میں آپ سبھی کا سواغت ہے دوستوں مجھے پورا وشواس ہے کہ یہ ادھیان آپ کو اتینت روچک لگ رہا ہوگا کیونکہ ہم منشیوں کے سنسار اور جیون میں سیدھے پرمیشور کے ہستکشیب کو دیکھ رہے ہیں سانساریق جیون میں علاوکی کار جو ہمیں اسمبھو پرتیت ہوتا ہے دانیل کی پستک میں ہم پرمیشور کی انکم سہائتہ کو دیکھنے جا رہے ہیں آج ہم دیکھیں گے کہ کس پرکار پرمیشور دانیل کی پرارتھنا کا اتر دیتا ہے اور اسے ایک انجانی پہلی اور انکھے رہسے کو پرگٹ کرتا ہے یہاں ایک اسمبھو بات تھی کہ راجہ نبوکت نیسر نے جو سوپ نے دیکھا اور وہ چاہتا تھا کہ کوئی انیویکتی اسے وہ بتائے اور ساتھ ہی اس کا اردھ بھی اسے سمجھائے مانو درستی کون سے یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ منوشی کے من کی باتوں کو کیول وہ منوشی ہی جانتا ہے پر پرمیشور سبھی منوشیوں کے من کی باتوں کو بھی جانتا ہے دانیل کی پرارتھنا بہت سرل اور اسپسٹ تھی اس نے پرمیشور پر بھروسہ کر راجہ سے سمائے مانگا اس کا سمپون بھروسہ اور بشواس کیول پرمیشور پر تھا دوستوں ہماری پرارتھنا کا اس تھر بھی ایسا ہی ہونا چاہیے پرمیشور سے پرارتھنا کرنا ایک وشواسی مسیحی کا کرتب ہے تثہ وہ پرمیشور کے سامنے ہمارے ہردہ کی ویدھنا آنند چنتہ پریشانی دکھ کو ساجہ کرنے کا ایک ماندھیم ہے دوستوں آپ کی پرارتھنا کا جیون پرگٹ کرتا ہے کہ آپ پرمیشور پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں اور اس سے کتنا پریم کرتے ہیں دانیل کے جیون کا آدھار اور اس کی سامرت کا شروط پرمیشور کے ساتھ اس کا سمبند تھا تو چلیے مطروں ہم دانیل کے جیون سے اس کے پرارتھنا کے سمبند میں ادھیک گہرائی سے سیکھتے ہیں مطروں آئے آج ہم اپنے ادھیان میں آگے بڑھیں گے اور آج ہم دیکھیں گے سوپ نے بتانے کی دانیل کی اچھا آئیے ہم پڑھتے ہیں دانیل نبی کے پوستک دو ادھیا ہے اس کے چاودہ اور پندرپد لکھا ہے تب دانیل نے انگرکشکوں کے پردھان اریوک سے جو بیبیلون کے پندیتوں کو گھات کرنے کے لئے نکلا تھا سوچ ویچار کر اور بدھیمانی کے ساتھ کہا اور راجہ کے حاکیم اریوک سے پوچھنے لگا یا آگیا راجہ کی اور سے ایسی اتاولی کے ساتھ کیوں نکلی تب اریوک نے دانیل کو اس کا بھید بتا دیا دھیان دیجے راجہ کی اسے انیائی اور آویوے کی آگیا پر دانیل آشیر چکی تھا اتاوہ بڑی سوج بھوچ کے ساتھ انگرکشکوں کے پردھان اریوک کے پاس گیا اریوک پرائہ راجہ کی اپسٹھیتی میں ہی رہتا تھا کیونکہ وہ سورکشہ کرمیوں کا پردھان تھا ہم نہیں جانتے کہ اس نے دانیل سے کیا کچھ کہا پرنطو یہاں لکھا ہے کہ اس نے راجہ کی ایسی اتاوہلی کا کارن دانیل کو بتایا آئیے ہم پڑھیں دانیل دو اس کے سولپد لکھا ہے تب دانیل نے بھیتر جا کر راجہ سے وینتی کی کہ اس کے لیے کوئی سمیہ ٹھہرائی جائے تاکہ وہاں مہراج کو سوپن کا پھل بتا سکے دانیل راجہ کے سموکھ اپسٹھیت ہوا دانیل راجہ کا انگرہ پاتر تو تھا ہی اس نے راجہ سے سمیہ لیا کہ وہ اسے سوپن اور اس کا ارث بتائے گا یا ایک یوک کی اتاولی تھی پرنتو ہم شگر دیکھیں گے کہ یہ ایک وشواسی کا پرمیشن پر بھروسہ ہے دانیل کے پوچھتک دو اس کے سترہ اور اٹھارہ پد میں آگے لکھا ہے تب دانیل نے اپنے گھر جا کر اپنے سنگی ہننیا مشہل اور عجریہ کو یا حال بتا کر کہا اس بھیت کے وشہ میں سوارگ کے پرمیشن کی دیا کے لیے یا کہہ کر پرارثنا کرو کہ بیبیلون کے اور سب پنڈیتوں کے سنگ دانیل اور اس کے سنگی بھی نشت نہ کیے جائیں دھیان دیجئے گا کہتا ہے اس بھیت کے وشہ میں سوارگ کے پرمیشن کی دیا کے لیے یا کہہ کر پرارثنا کرو یا ابھیویکتی کیول بندوائی کے سمیل لکھی گئی پستکوں میں پائی جاتی ہے ازرا نہمیا ڈانیل یروشلیم کے مندر سے پرمیشن کی مہیمہ کے پرستان کے باد پرمیشن کو سوارگ کا پرمیشن کہا گیا ہے یہ چاروں یوک جانتے تھے کہ پرمیشن ایک چھوٹے سے بھون میں نہیں رہتا وہا واسطوں میں سوارگ کا پرمیشن ہے انہیں پرمیشن کی دیا کی آوشکتہ تھی یہی ان کی پرارثناوں کا آدھار تھا پرمیشن پرمیشن پرارثنا کرنے والے کے سدگونوں یا چریتر یا کرموں کے آدھار پر پرارثنا کو نہیں سنتا ہے پرارثنا پورن روپین اس کی دیا پر نربھر ہے آج ہم پرمیشن پرارثنا کرتے ہیں تو اس کا سیدھا سا ارث ہے کہ ہم اپنی یوگیتاؤں پر نربھر کر کے نہیں پرنتو اس کی یوگیتا اور اس کی دیا پر نربھر کر کے اس کے پاس آتے ہیں آئیے اب ہم آگے دیکھیں گے دانیل سوپن سناتا ہے دانیل کے پستک دو ادھیای تب دانیل نے سوارگ کے پرمیشن کا یہ کہ کر دھنی واد کیا میرے ویچار میں پرمیشن نے دانیل کو بھی وہی سوپن جیوں کاتیوں دکھایا تھا انے تھا وہ کیسے جان پاتا دانیل نربی کے پستک دو ادھیای اس کے 20 سے 23 پد میں آگے لکھا ہے پرمیشن کا نام یگان یگ دھنی ہے کیونکہ بدھی اور پرکرم اسی کے ہیں سمیوں اور ریتوں کو وہی بدلتا ہے راجاؤں کا است اور ادھے بھی وہی کرتا ہے بدھی مانوں کو بدھی اور سمجھ والوں کو سمجھ بھی وہی دیتا ہے وہی گوڑ اور گفت باتوں کو پرگٹ کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ اندھیارے میں کیا ہے اور اس کے سنگ سدھا پرکاش بنا رہتا ہے یہ میرے پروجوجوں کے پرمیشور میں تیرا دھنیواد اور ستوتی کرتا ہوں کیونکہ تُو نے مجھے بدھی اور شکتی دی ہے اور جس بھیت کا کھلنا ہم لوگوں نے تُجھ سے مانگا تھا اسے تُو نے مجھ پر پرگٹ کیا ہے تُو نے ہم کو راجہ کی بات بتائی ہے میرے مطروں یہ دانیل کی اُلے خیت پراتھنو میں سے ایک ہے دانیل ایک اُددیش گربیت اور پراتھنا شیل بھوشد وقت تھا پرمیشور نے دانیل پر یا بھید پرگٹ کیا تھا اور وہ پرمیشور کو دھنیوات کہتا ہے اب دانیل راجہ کے سمکش کھڑا ہونے کو تیار ہے آئیے پڑھیں دانیل دو اس کے چوبیس پد تب دانیل نے آریوک کے پاس جسے راجہ نے بیبیلون کے پنڈیتوں کا ناش کرنے کے لئے ٹھہرائیا تھا بھیتر جا کر کہا بیبیلون کے پنڈیتوں کا ناش نہ کر مجھے راجہ کے سمکھ بھیتر لے چل میں پھل بتاؤں گا دانیل اس جن سنہار کو روکنا چاہتا تھا اور اریوک کی منو کامنا بھی یہی تھی کہ جوتیشیوں کو گھات نہ کیا جائے دانیل دو اس کے پچیس میں آگے لکھا ہے تب اریوک نے دانیل کو راجہ کے سمکھ شگر بھیتر لے جا کر اس سے کہا یہودی بندیوں میں سے ایک پرش مجھ کو ملا ہے جو راجہ کو سوپن کا پھل بتائے گا اریوک تورنت دانیل کو راجہ کے پاس لے جاتا ہے اور راجہ نے دانیل سے جس کا نام بیل تش سر بھی تھا پوچھا کیا تجھ میں اتنی شکتی ہے کہ جو سوپن میں نے دیکھا ہے اسے پھل سمیت مجھے بتائے میرے میتروں سپشت ہے اور ترک سنگت بھی ہے کہ راجہ شنکہ کرنے والا تھا اس کے سب انبھاوی جوتیشی نہ تو اس کا سوپن بتا پائے اور نہ اس کا ارث بتا پائے تو یا ایک نو شکشت یوک دانیل کیسے اپنے آپ کو اس یوگی بتا سکتا ہے راجہ نے اس سے کہا تیرے کہنے کا ارث کیا ہے کیا میرے یہ سب انبھاوی جوتیشی جو میرا یہ پرشن اپہاس جنک ہے پرنطو دانیل کے پاس اس کا ادبھوت اتر ہے جسے ہم اگلے ادھین میں دیکھیں گے نبو کت نیسر نے ایک سوپن دیکھا اور اپنے سب جوتیشیوں اور ویدوانوں کو اکتر کیا نبو کت نیسر کے شرط یہ تھی کہ وہ اس کا سوپن بھی بتائیں اور ارط بھی سمجھائیں انی تھا ان کا اور ان کے پریوار کا سورن ناش کیا جائے یہ آگیا نیس سندح اتیاد کٹھور اور ترک ہین تھی پرنطو اتی سمبھو تھا کہ نبو کت نیسر کو ان کے ساتھ پورو میں جو کچھ انبو ہوا تھا وہ نیراشا جنک رہا تھا جیسے ہم آگے دیکھیں گے اس کا مانسک سنتولن بھی اسثیر نہیں تھا یدھپی دانیل ان میں نہیں تھا پرنطو آگیا کے ادھین اس کا اور اس کے ساتھیوں کا بھی ناش ہونا تی تھا یہ جیوتی شی دانیل کے گرو بھی تھے اتح اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپواس کیا اور پرارث نہ کی تو پرمیش نے اسے سوپن اور اس کا ارث بتا دیا اس نے راج کے سرکش ادھکاری سے ونیع کر کے راج کے سامنے اپست تھو سوپن اور اس کا ارث بتانا چاہا اتح اس سرکش ادھکاری نے اسے راجہ کے سممک پہنچا دیا راجہ نے اس سے کہا تیرے سب گرو لوگوں کے وش کا تو یہ ہے نہیں کیا تُو بتائے گا سنیئے دانیل کا اتر کیا تھا مہان اتی مہان پرستوطی دانیل دو اس کے 27 اور 28 پد میں لکھا ہے دانیل نے راجہ کو اتر دیا جو بھید راجہ پوچھتا ہے وہ نہ تو پنڈیت نہ تنتری نہ جیوتی شری نہ دوسرے بھاوی بتانے والے راجہ کو بتا سکتے ہیں پرانتو بھیدوں کا پرگٹ کرتا پرمیش سورگ میں ہے اور اسی نے نبو کا نیسر راجہ کو جتا آیا ہے کہ اند کے دینوں میں کیا کیا ہونے والا ہے تیرا سوپن اور جو کچھ تُو نے پلنگ پر پڑے ہوئے دیکھا وہ یہ ہے دانیل تورند بیبیلون کے ویدوانوں کی اور پرمیش کی بuddھی کا انتر پرگٹ کرتا ہے قرنت کو لکھے پتر میں پالوس کہتا ہے پہلا قرنت کی پتر ایک اس کے بیس اور پچیس پد میں کیا پرمیش نے سنسار کے گیان کو مرکتا نہیں ٹھہر آیا کیونکہ پرمیش کی مرکتا منش کے گیان سے گیانوان ہے اور پرمیش کی نربلتا منش کے بل سے بہت بلوان ہے یہ دانیل کے لیے ایک دویت اوسر ایوام سو بھاگیا تھا کہ وہ ایک انڈ جاتی راجہ جس کا من اندھ کار سے بھرا ہے اس پر پرمیش کا گیان ایوام بودھ پرگٹ کرے اس نے کہا بھیدوں کا پرگٹ کرتا پرمیش سورگ میں ہے اور اس نے نبو کا نیسر راجہ کو بتایا ہے کہ اندھ کے دنوں میں کیا کیا ہونے والا ہے یہ پد اتیادھ مہت پن ہے کیونکہ دانیل کی سمپن پستک میں یہی مکھے بل ہے یہ سپن انجاتیوں کے سمی کے اندھ کا ورنن کرتا ہے انجاتیوں کے سمی کا اندھ اسرائیل کے اندھ سمی کے ساتھ چلتا ہے دونوں ہی سمی کا اندھ دن ہے پہلا کرنثیوں کی پتری چار دھیا اس کے تین پد میں پاولوس کہتا ہے پرنطو میری درشتی میں یہ بہت چھوٹی بات ہے کہ تم یا منشیوں کا کوئی نیای مجھے پرکھے ورن میں سویم اپنے آپ کو نہیں پرکھتا پرنطو ہم منشی کے یگ میں واس کرتے ہیں یہاں یدی ایک بات کو دھیان میں رکھا جائے کہ انجاتیوں کا سمیں انجاتیوں کی پونٹ کا سمکالن شبد نہیں ہے رومیو کی پتری گیارہ کے پچیس پد میں پاولوس لکھتا ہے ہے بھائیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو بھدھی مان سمجھ لو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم اس بھیج سے انجان رہو کہ جب تک انجاتیوں پوری ریتی سے پرویش نہ کر لیں تب تک اسرائیل کا ایک بھاگ ایسا ہی کٹھور رہے انجاتیوں کی پونٹ اس سمیں سمائے سمائم ہو جائے جس سمیں کلیسیہ اٹھا لی جائے انت کے دنوں میں اور انجاتیوں کا سمیں کلیسیہ کے انت دنوں کا پریائے شبد نہیں ہے کیونکہ وہ کلیسیہ کے اٹھائے جانے کے ساتھ سمائفت ہو جائے جو مہا کلیش کے آرم کا سمیں ہوگا انجاتیوں کا سمیں مہا کلیش میں چلتا رہے گا اس سمیں پرمیش پھر اسرائیل جاتی کی اور اپنا دھیان لگائے گا ہم دانیل دو اس کے 29 پد میں آگے پڑھتے ہیں ہے راجہ جب تجھ پلنگ پر یہ ویچار آیا کی بھوش میں کیا کیا ہونے والا ہے تب بھیدوں کو کھولنے والے نے بتایا شہی ایک چھوٹے سے راجہ کے روپ میں ہوا تھا پرنتو اوہ ایک مہان وشو شکتی تھا دانیل 2 اس کے 30 پد میں لکھا ہے مجھ پر یا بھید اس کارن نہیں کھولا گیا کہ میں اور سب پرانیوں سے ادھک بدھی مان ہوں پرنتو کیول اسی کارن کھولا گیا ہے پرمیشی کے بارے میں تھا اور اس کے مہان وشو شکتی ہونے کے پرتی فل کا تھا نبو قد نیصر اپنے راجے کے وشے میں پریشان تھا کیونکہ اس نے آکسمات ہی دیکھا تھا کہ وہ ایک نرنگ کش شاست اور ادھی پتی تھا اس کا سپن اس کی سمسیا کی نیمیت بڑپن نہیں ہے یا سپن پرمیشی نے اس پر پرگٹ کیا ہے کہ بیبیلون کے جیوتیشیوں کی جان بچائی جائے اور نبو قد نیصر کی جگیا سا شانت کی جائے پرمیشی نبو قد نیصر کو اسی کی مانسکتہ کے انسار باہری مہمہ اور اس کے راج کے ویوہو دکھایا تھا یہ سپن ایک انجاتی منشے کا سپن تھا جس میں پرمیشی اسے ایک چھوی کا درشن کراتا ہے نبو قد نیصر کے سپن کی یہ پرتیما ارادنا کرنے کے لئے نہیں تھی نبو قد نیصر مورتی پوجک تھا اس لئے پرمیشی نے اسے سپن میں مورتی کا ہی درشن کروایا کیونکہ مورتی کی بھا شاہی وہ بھلی بھا سمجھ سکتا تھا نبو قد نیصر کو انجاتی دھرم کا سیر کہا جاتا تھا میرے پریو اس ادھیہائے میں ہم انجاتیوں دورہ سنسار پر راج کرنے کا اتحاس دیکھیں گے دعوت کے ونش کے چوک جانے کے کارن پرمیش اس کے ونش سے راج دند لے کر انجاتی کے ہاتھ میں رکھتا ہے اور ایشو مسی کے آگ من تک وہ انہیں کے ہاتھ میں رہے گا تدو پرانت مسی ان کے ہاتھ سے راج دند لے کر اس پریتھی پر راجاؤں کا راجہ اور پربوں کا پربوں ہو کر راجی کرے گا نبو کت نیسر کے یوگ سے آج تک ورن پربوں کے آگ من تک جب تک کہ وہ اپنا راج اس تھاپیت نہ کرے انجاتیوں کا سمیہ ہوگا دانیل کے پستک دو ادھائی کے اکتیس پد میں لکھا ہے ہے راجہ جب تُو دیکھ رہا تھا تب ایک بڑی مورتی دیکھ پڑی اور وہ مورتی جو تیرے سامنے کھڑی تھی وہ لمبی چاوڑی تھی اس کی چمک انپم تھی اور اس کا روپ بھینکر تھا میرے پریو وہ پرتیما بھائی وہ من میں سردھا اتپن کرتی تھی وہ اتیاد بھڑکی انپم اور وشم کاری کے چہرے کے بھاؤ دیکھ پاتا جو وشم اتا اور ویمورتا کے تھے جب دانیل نے کہا ہے راجہ جب تُو دیکھ رہا تھا تب ایک بڑی مورتی دیکھ پڑی اور وہ مورتی جو تیرے سامنے کھڑی تھی وہ لمبی چاوڑی تھی اور اس کا روپ بھینکر تھا تو میرے ویچار میں راجہ ایک بار تو کہتے ہوئے سیہاسن سے اچھل پڑا ہوگا کہ صحیح بہت صحیح ایسا ہی تھا تو صحیح کہتا ہے ہم دانیل دو اس کے 32 اور 33 میں آگے پڑھتے ہیں اس مورتی کا سیر تو چوکھے سونے کا تھا اس کی چھاتی اور بھوجائیں چاندی کی اس کا پیٹ اور جانگ پیتل کی اس کی ٹانگ لوہے کی اور اس کے پاؤں کچھ تو لوہے کے اور کچھ مٹی کے تھے یہ سن کر راجہ حد پرب پکار اٹھا ہوگا ستی اتی ستی تُو جو کہتا ہے بلکل ٹھیک ہے اب وہ دانیل دوارہ اس کا ارث سننے کو ادھیر ہے ٹری جی لیس کا کہنا ہے یہاں جو کچھ بھی کہا اور پرستوط کیا گیا ہے وہ راجہ کی سمجھنے کی شکتی کے انسار تھا اور جو باہری اور پرگٹ باتے تھی وہ منشی کے ورنن انسار تھی جیسا ہم پہلے کہ چکے ہیں پرمیشر اس سے اسی بھاشہ میں بات کر رہا تھا جو وہ سمجھ سکتا تھا یہ پرطیمہ ارثات مورتی اس کے سمکش اچل تھی وہ بھائیوہ بھڑکیلی انپم اور وشم کاری تھی اس کا سر سونے کا وکش اور ہاتھ چاندی کے تھے اس کا پیٹ اور جانگ تام بھی کی پیر لوہے کے اور اس کے پاؤں لوہے ایوہ مٹی کے تھے اس پرکار ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مورتی نانا پرکار کی دھاتوں کا سنیو جن تھی وہ مصرط دھاتوں تو نہیں تھی پرنطو چار دھاتوں کی الگ سنیو جت مورتی تھی اور ساتھ مٹی بھی تھی دانیل کے پوشتک دو اس کے چاونتی اور پینتی میں لکھا ہے پھر دیکھتے دیکھتے تُو نے کیا دیکھا کہ ایک پتھر نے بینا کسی کے کھو دے آپ ہی آپ اکھڑ کر اس مورتی کے پاؤں پر لگ کر جو لوہے اور مٹی کے تھے ان کو چور چور کر ڈالا تب لوہا مٹی پیتر چاندی اور سونا بھی سب چور چور ہو گئے اور دھوپ کال کے کھلیانوں کے بھوسے کے سمان ہوا سے ایسے اڑ گئے کہ ان کا کہیں پتہ نہ رہا اور وہ پتھر جو مورتی پر لگا تھا وہ بڑا پہاڑ بن کر ساری پریتھی میں پھیل گیا ہم اس کا ارث آگے چل کر دیکھیں گے ہم دانیل کے ارث کو سنیں اپنی اور سے کلپنا نہ کریں نبو کر نیسر جیو سننے میں لین ہوا تیو ہی ایک پتھر اٹھا جو مورتی کے پاؤ میں لگا اور اس کی تیو رتہ اتنی ادھک تھی کہ مورتی چور چور ہو گئی اور وائیو میں اڑالی گئی اس کا استیتو سماپت ہو گیا اس کے بعد وہ پتھر بڑا ہوتا گیا اور سمپون دھرتی پر چھا گیا اب وہ پتھر اس پرتیما کے اسطحان پر تھا میرے مطر کیا ہی مہت پن بات ہم جینے مرنے کا پرشن آ گیا تھا راجہ کے سرفیر آدیش کے تحت انہیں بھی مار ڈالا جانا تھا پر دانیل نے پرمیشور پر بھروسہ رکھا اور اپنے مطروں کے ساتھ پرمیشور کے سامنے پرارتھرہ میں گیا آپ نے دیکھا کہ وہ کسی ایک دن پرمیشور کے پاس پرارتھنا کرنے نہیں گیا پر وہ اس کا دینک کار اور پرمیشور کے ساتھ اس کا دینک سمبند تھا کیا ہم کسی انجان منوشی کے پاس انعیاس ہی جا کر اس سے کچھ پانے کی آشا کر سکتے ہیں کدا بھی نہیں دانیل پرمیشور کو اور اس کی سامرد کو جانتا تھا پرمیشور کے ساتھ اس کا پرتی دین کا سمبند تھا اس کارن وہ پرمیشور کے پاس جاتا ہے ید پرمیشور سبھی کو جانتا ہے پر کیا ہم اس پرمیشور کو جانتے ہیں اور اس سے دینک وارت لاپ کرتے ہیں بیتروں ہماری دینک پرارتھنا پرگٹ کرتی ہے کہ ہم پرمیشور پر نربھر ہو کر جیون جیتے ہیں یا نہیں یدی ہم پرتی دن پرمیشور سے پرارتھنا نہیں کرتے ہیں اس کا ارث یہ نکلتا ہے کہ ہم پرتی دن کے جیون میں سویم پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں پھر ایک وشواسی اور اوشواسی میں کیا انتر رہ جائے دانیل کی پرارتھنا میں وشواس اور بھروسہ تھا آپ نے دیکھا کہ دانیل کی پرارتھنا کے مول شبد نہیں دیے گئے ہیں پر پر پرارتھنا کا اتر پرابط ہونے کے بعد دانیل کے دھنیوات کے شبدوں کا بائبل میں اُلے کیا گیا ہے پرمیشور کو ہمارا دھنیوات نہیں چاہیے وہ اپیکشہ کرتا ہے کہ ہم اس کے پرطی دھنیواتی بنے رہے جب وہ ہماری پرارتھنا کا اتر دیتا ہے تب اسی پرکار لوکہ سترہ ادھیائے میں جب پرابو ایشو نے دس کوڑیوں کو چنگا کیا اور کیول ایک پرمیشور کی بڑھائی کرتا ہوا اس کے پاس لوٹ کر آیا تب ایشو مسیح نے پوچھا کیا اس پردیشی کو چھوڑ کوئی اور نہ نکلا جو پرمیشور کی بڑھائی کرتا دوستو ہماری پرارتھنا کے ساتھ ہماری کرتگیتہ بھی ہونی چاہیے آئیے ہم اپنے پرمیشور سے پرارتھنا کرتے رہے اور اس کے پرتی دھنیوادی اور کرتگی بنے رہے آئیے ہم مل کر پرارتھنا کریں ہمارے سورگے پتہ ہم دھنیواد دیتے ہیں کہ پربو آپ اپنے لوگوں کی پرارتھنائیں سنتے ہیں اور اس کا اتر بھی اپنے سمیہ پر دیتے ہیں پتہ آپ نے دانیل کی پرارتھنا کو سنا اور اسے سوپن بھی اسے سمجھایا اور بتایا پتہ پرمیشور ایسے منوشی کے روپ میں آپ نے ہمیں ایک ادھارن دیا کہ ہم کیسے آپ کے نکٹہ میں جیون جی سکتے ہیں ہماری وشیج بنتی ہے پتہ کہ ہمیں بھی آپ ایسا آتمک سامرد اور من دے کہ ہمارا پرارتھنا کا جب ہمارے سامنے کوئی وکرال سمسیہ ہو تب ہم انیاس ہی آپ کے پاس پرارتھنا میں نہ آئیں پرنتو دینی کریتی سے ہم آپ کے ساتھ پرارتھنا میں جڑے رہیں پرمو ہمارے درشکوں پر اپنا انگرہ بنائے رکھیں ہم پرارتھنا کرتے ہیں وشیش طور پر پر پرمو ہمارے درشکوں کے لئے جب وہ اپنی پرارتھنا ہیں آپ کے سن مخ رکھتے ہیں پرمو آپ انگرہ کر اپنے سورگی کے ستھانوں میں ان پرارتھنا کو سنیں اور اس کا اتر انہیں پردان کریں جو کچھ بھی ان کی بنتی اور پرارتھنا ہے پرمو آپ کے سیحاسن تک پہنچنے پائے دہنیوا دیتے ہیں اس بنتی کو سننے کے لئے اور پرمو شکریس کے نام سے اسے مانگتے ہیں اس لئے سنیں اور اپنی مہمہ کے گرہن کریں آمین پرارتھنا کے سندر میں اگر آپ اور کچھ جاننا چاہتے ہیں تو کرپیا ہمارے ساتھ سمپر کریں فون ایس اور دوسروں کے ساتھ ساجہ کیجئے آگلے پرسارن میں اس عدبت عدیان کو آگے بڑھائیں گے تب تک پرمیشور کے ساتھ بنے رہیں اور اس سے پرارتھنا کرتے رہیں پربو آپ کو آشیش دے آئیے اب ہم پرشنے کو دیکھیں پچھلے پرشنے کا اتر ہے ب آرامی راجہ نبوکت نیسر کو سوپن میں دکھائی گئی مورتی میں کتنی دھاتووں کا سماویش تھا A 1 B 2 C 3 D 4 مطروں اس پرسنے کا اتر ہمیں کل صبح 6 بجے سے پہلے وکلپ A B C یا D کے ساتھ اپنا نام پتہ ستھان کے ساتھ 9651 433 33 97 پر SMS یا WhatsApp کریں کیا آپ کو یہ کارے کرم پسند آیا ابھی ہمیں ایک miss call کریں اور آپ اگلے ویجیتہ ہو سکتے ہیں موسیقی